بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افسانہ ڈاکٹر طاہرہ اقبال صاحبہ کا ملیچ ملیچ افسانہ کا موضوع لاحاصل عشق کی روایتی کہانی ہے جو پرو تالیہ اور بوزوا کی کشمکش میں ادھوری رہتی ہے ایک نچلے طبقے اور امیر طبقے کے درمیان ادھوری رہتی ہے افسانہ ملیچ سہرائی علاقے میں عشق و محبت کی بنجر کیاری ہے جو کہنے کو تو پھولوں کا بصیرہ ہے مگر پھول اپنی نو عمری میں ہی خوشک بوسا بن گئے ہیں عشق و محبت سے لبریز کہانیاں عدب کے بغیچے میں خوشکوار اور معتر ہوا کی مانت ہیں جو کاری پر سرور و مستی کی کیفیت تاری کر دیتی ہیں مگر ملیچ ایک ایسی کہانی ہے جسے پڑھتے وقت کاری رحم و ترس جیسے جذباد کی مہین گریبت میں چکڑا جاتا ہے اس کے دل میں یاسو حراس اور زبان پر توبہ جیسے الفاظ تواف کرتے ہیں کہانی کے مرکزی کرداروں میں چودری ریاست جس کی بیٹی فرا لکھو ملیچ کی ماں اور فرا چودری کی بیٹی ہیں چودری ریاست کے گھر میں ملازمہ لکھو کا بیٹا چودری کی بیٹی فرا سے عشق کرتا ہے دونوں کرداروں کے درمیان عشقی ڈوری ایک دوجہ سے منسلک ہے فرا کی طرف سے خموش محبت جبکہ دوسرے فریق کی طرف سے لا متناہی عشقی لہریں پورے جوبن پر ہیں مگر فرا کی مقصود حرکات کے ذریعے اس کی دلی کیفیت کے نرم گوشکاری پر آیاں ہوتے ہیں اپنی مہندی کی رات فرا جب آخری دفعہ اسے ملنے کھالے کے قریب آتی ہے تو وہاں کھالے کے اندر سے یہ کس کیفیت سے نکل کر اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ کے روتا ہے اس کی کیفی یوں بیاں ہے نالے کی علودگی سے بطن کے لو تھڑے چھڑاتے ہوئے کیچڑ کے کیڑے نے خود کو باہر گسیتا چاروں ہاتھوں پاؤں سے روش پر گسیتا ہوا کمل سے پاؤں پر سر پٹکنے لگا سسکیاں اور سبکیاں سینے کے حسار میں جگڑی زیرو بم میں کرلاتی رہیں آنسووں کے سلاب سے ہنائی پاؤں آبدار بنا دیئے بچوں سے بہتی ہوئی رالیں سیاہ بھدے ہونٹوں سے نکلتا ہوا جاگ شوائیں چھوڑتے ہوئے پنجوں میں دھنستا گیا پرابی بی پرابی بی گیس کی لو میں خادمائیں بوٹا بوٹا پھول پھول ٹٹول رہی تھی اور آخر وہ اسے ڈھونڈ لیتی ہیں اور اسے بلانے کے لیے آ جاتی ہیں عشق و محبت کا جنوب انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے بلکل ختم کر دیتا ہے مہر نفسیات کا بھی یہ اطراف ہے کہ اس طرح کی کومل احساسات دماغ میں مجود سیروٹو نین کیمیکل کو اس حد تک متاثر کر دیتے ہیں کہ باشاور انسان لا شعور کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے اس کہانی کے دونوں مرکزی کرداروں کی زندگیاں چلتی پھرتی ناشے معلوم ہوتی ہیں پھرہ کی زندگی کی طرح متاثر ہوئی ہے آئیے اس کے خامد اور ساس کی زبانی سنتے ہیں اس کا خامد اپنی ماں سے کہہ رہا ہوتا ہے یہی کہہ کے سات برس سے مجھے بھی بہلا رہی ہے اور خود کو بھی خالی کالب اٹھا لائی ہو اما یہ اپنے وجود میں نہیں بستی کوئی اور رہتا ہے اس کے اندر کبھی کچھ مو سے پھوٹتی ہے جو بدن سے پھوٹے گی پتھر کی سل ہے چاہے دب کے مر جاؤ چاہے ٹکرا کے زخمی ہو جاؤ پتھر پگلے گا تو پانی بنے گا ارے تو کیسا مرد ہے جو سات برس میں ایک عورت کو پگلا نہ سکا ارے جو بستا ہے اسے نکال اور خود کیوں نہیں بس جاتا افسانہ ملیش تاہرہ اقبال صاحبہ کی عشق پر مبنی ایک روایتی کہانی ہے جو اپنے اسلوب اور لا زوال اسلوب کی بدولت غیر روایتی بن جاتی ہے تاہرہ اقبال صاحبہ نے یہاں ایک لا زوال اسلوب اپنایا ہے بہت اچھا اسلوب ہے اس افسانے کا یہ کہانی عشق مجازی سے سفر کرتی ہوئی عشق حقیقی کی طرف انجام پذیر ہوتی ہے یہاں پر سات سالوں سے بچڑے ہوئے دونوں کردار جب آمنے سامنے آتے ہیں تو فرہ اس کی تاب نہ لاکر دیوانہ وار بھاگنا شروع کر دیتی ہے شاید اس کا بھاگنا باعث شرمندگی تھا یا پھر ماضی کی کربناک یادیں یا پھر اچانک سے اس صورت حال سے راہ فرار تھا مصنفان فرہ کے کردار کو خالص مشرقی کالب میں تراشا ہے جو کچھ کہتا بھی نہیں ہے اور بغیر کہے سب کچھ آشکار بھی کر دیتا ہے اس کہانی کا ایک پہلو ذات پات اونچ نیچ پرو تالیہ اور بوزوہ کی طبقاتی کشمکش ہے جو ہمارے معاشرے کا ایک کڑوا سچ ہے کہ رشتے ناتے اپنے ہم مرتبہ خاندانوں ہی میں تیپ آتے ہیں اس افثانے سے ہمیں سارا تشبیحات کی مثالیں ملتی ہیں یہاں پر ملیچ کو کیچڑ کا کیڑا کہا گیا یہ سارا استعمال ہوا ہے اس کے لئے کیونکہ ہر وقت وہ باغ سے منسلک اس کھالے میں دبکا رہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے اسے حویلی میں یوں تو کوئی آنے نہیں دے گا تو وہ کھالے کے رستے جو ہے باغ میں داخل ہوتا ہے اور باغ میں وہاں چھپکے سے فراتی ہے اس سارا کی مثال ہے جب دلہے کی گاڑی دلون کو لے جا لے کر متحرک ہوئی تو کیچڑ کی بکل لپیٹے کیچڑ کا کیڑا گاڑی کے پیچھے پیچھے باغنے لگا یہاں کیچڑ کا کیڑا ملیچ کو کہا جا رہا ہے گاڑی کی رفتار بات دریج تیز ہونے لگی پھولوں کی پتیوں اور نئے نوٹوں کے ہمرا گولیاں برسنے لگی واپس پر لٹا اب نوٹ نہیں گولیاں برس رہی ہیں یہاں اس کا عشق سے دوڑا رہا تھا وہ کیچڑ کا کیڑا بنا اس کے پیچھے پیچھے جا کیونکہ اس کے دیدار کی خاطر ہر وقت وہ اس کھالے میں رہتا اپنے آپ کو لط پت کیے رکھتا ہر وقت گندگی میں رہتا صرف اس لیے کہ وہ اپنے محبوب کا وہاں سے دیدار کر پتا اسے پتا تھا حاولی میں اسے کوئی نہیں جانے دے گا لیکن ان کے باغ سے منسلک یہ کھالا بیرونی دیوار سے ہو کر اندر آتا تھا اور وہ بھی اسی کھالے کے رستے اس باغ میں آتا یہاں پر خموش ملاقات کی خاطر یہاں فرہ بھی اس کے سامنے آتی اور اسے ملاقات کرتے ہوئے یہ اس کے ہنائی پیروں پر اپنا سر رکھ کر رو دیتا وہ نوٹوں کے لیے کہاں اس کے پیچھے باغ رہا تھا وہ تو عشق کے لیے اس کے پیچھے تھا عشق نہ جانے کوئی ذات اس کی نرالی ہر بات قدیار دے درشن کردہ کتے وچھڑ کے حوکے بھردہ ود جاندہ اے وددہ وددہ اے دوجہ روپے ربدہ تشبیح کی منثال باقے جو ترفی گھومتی روش پر سانچے میں ڈھلے پاؤں گردش کرتے رہیں بیزوی ایڑیاں جیسے پکنے سے ایک روز پیشتر ہی گلابی گلابی کچھی جلد والا انڈا مرگی نے پھینک دیا ہو انگلیوں کے جوڑوں سے پھورتی ہوئی شفق کو تھنڈی دودیا چاندنی میں لپٹے ہوئے لال انگارے سے تشبیح دی گئی ہے جو زیاد نگارے کی مثال ہے دھول کے پاوڈر میں لپٹی ہوئی پلکیں سائیں نے اٹھائیں سارا وجود نچڑ کر آنکھوں میں سمٹ آیا نظروں کے سارے گرز فرہ پر برس گئے تندو تیز برک کی لاٹ کندی سارے ویرانے چکاچون سے لبالب ہو گئے دیا سا سورج اس چاندن میں غروب ہو گیا ارش کی نورانی کھڑکی واہ ہو گئی دھول میں لپٹے زرد کےچوے لو دینے لگے منظر نگارے کی مثال انابی غلاب اور سفید موتیے کی پتیوں کو امیز کر سانچے میں بھر دیا گیا اور پھر مورتیں سی گھڑکے فرہ کے پوم بنا دئیے گئے لال کمبل کی اوٹ سے جانگتی نازق و نفیس انگلیوں کے جوڑ نرمل کرنوں کا مرکز سکل جیسے آئینے کے شفاف چہرے کو چوم چوم کر کرنے پلٹ رہی ہوں منظر نگارے کی ایک اور مثال وہ لال کمبل چھوڑ کر اٹھی وسیع و عریض سہن کو پار کرتی تین زینے تیہ کر کے بگلی باغ میں اتر گئی باغ کو پانی دینے کے لیے بیرونی دیوار کو کھوڑ کر بڑا سا نالا بنایا گیا تھا جو قریبی بہتے خال سے متصل تھا رکے بسانت زدہ یعنی بدبوزار بسانت زدہ پانی میں سیاہ کیچڑ ہلکورے خلے رہا تھا مہندے کی راہ جب باغ میں فرہ اس سے ملاقات کے لیے آتی ہے تو اس آخری ملاقات کا منظر کچھ یوں ہے نالے کی علودگی بدن کے لوتھڑے چھڑاتے ہوئے کیچڑ کے کیڑے نے خود کو باہر گسیٹا چاروں ہاتھوں پاؤں سے روش پر گسیٹتا ہوا کمل سے پاؤں پر سر پٹکنے لگا کمل سے پاؤں پر سر پٹکنے لگا سسکیاں اور سبکیاں سینے کے حسار میں جکڑی زیرو بم میں کرلاتی رہیں بدن کی کراہیں اٹھتی بے بس آنسوں کے سلاب نے ہنائی پاؤں آبدار بنا دیئے باچوں سے بہتی ہوئی رالیں سیاہ بدے ہونٹوں سے نکلتا ہوا جاگ شوائیں چھوڑتے پنجے میں دھنستہ چلا گیا مصنفہ نے طبقاتی کشمکش کو بیان کیا ہے کہ امیر لوگ کبھی بھی غریبوں میں رشتہ جوڑنے نہیں دیتے خواب ان کے درمیان کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو یہ محبت کی داستانیں ادھوری رہ جاتی ہیں یہ طبقاتی فرق محبت عشق کی محرومیاں بیان کرتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ معاشرے کی پرواہ نہ کی گئی ہو زمانے کی پرواہ نہ کی گئی ہو اور محبت کی خاطر یہ رشتے جوڑ دیئے گئے ہوں ایسا نہیں ہوتا کتنے ہی عورتوں کی ارمان ان کے پیار محبت ان کے اندر دفن ہو جاتے ہیں انچی حویلیوں والے لوگ عورتوں کے اسی طرح ارمان دفن کر دیا کرتے ہیں اور کبھی کسی غریب کی طرف سے محبت یا والہانہ عشق کو نہیں دیکھتے اور اس کو کبھی پروان نہیں چڑنے دیتے اور یہ کہانیاں معاشرے میں ادھوری رہتی ہیں میدانے وفا دربار نہیں یہاں نام نصب کی پوچھ کہاں عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں تاہرہ صاحبہ عورت سے ہمدردی روا رکھے ہوئے ہیں اور اس افثانے میں انہوں نے اس مسئلے کی طرف توجہ مبزول کرائی ہے کہ ہر انسان کو اس کے حیثے کی سانسیں ملتی ہیں مگر افسوس کے معاشرے کی جو عورتیں جو لڑکیاں ہیں وہ ہر سانس اپنے لیے نہیں کسی کے لیے جیتی ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنے لیے نہیں جیتی ہیں وہ کسی کی بیٹی بن کے جیتی ہیں کسی کی بہن یا بہو بن کر عورت اپنے حیثے کی خوشیاں تو خوشیاں زندگی دوسرے کے نام کی جیتی ہیں ایک پیدا ہونے والی بچی کو جب کپڑے جوتے اس کی پسند کے دلائے جاتے ہیں اس کا فیورٹ کلر اس سے پوچھا جاتا ہے اور اس کے کھلونے اس کو اس کے فیورٹ رنگ کے دلائے جاتے ہیں مگر افسوس جس کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزارنی ہے وہ اسے اس کی پسند کا نہیں دیا جاتا منٹو کہتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف دے بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی ہے اور آپ اسے اپنی مرضی سے جی بھی نہ سکیں شکریہ